میں آج اپنے آپ کو بہت خوش قسمت تصور کر رہا ہوں میں ان لوگوں میں بیٹھا ہوں اسابزہ والدین جن کی طرح بچے کو چھے جا گیا اور کہا گیا کہ ہم نے تمہیں زندگی کا مقصد اٹھا کر دیا پوری زندگی کا مقصد لیتا ہے اور میں اسے ازبار سے بھی اپنے آپ کو خوش قسمت تصور کرتا ہوں کہ میں اپنی زندگی بچوں کے نام کیوں اور میں سوشتہ ہوں کہ یہ بچے ہی ہیں جن کی سلیٹ بلکل سات ہوتی ہے آپ اس کے جو چاہیں گے یہ بچے ہی ہیں جن کی ہارڈ اس چیزوں کو قبول کرتی ہے اور سیز کر دیتی ہے یہ بچے ہی ہیں جو اگر ماں باپ پیچر کو اگر رول مارڈل دیکھیں تو ان کی کرنکر سے اچھی باتی احساس کرتے ہیں اور اس کو اپنے کریکٹر کا حصہ بناتے ہیں یہ بچے ہی ہیں یہ جو اللہ تعالیٰ نے لاکھوں صلاحیتوں کو ایبزار کرنے کی صلاحیتیں دے گا اور پھر یہ ہم ہیں جو آہستہ آہستہ اس کو غوی بناتے ہیں اس کو ڈیریش کرتے ہیں گھر میں چھنگڑا میان بھی بھی کا ہوتا ہے وہ بھول جاتے ہیں کہ جس وقت ان کی درمیان اس سخت کلام پتبادلا ہو رہا ہے اسے کہ بچہ کس دلکرہ ڈیمیج ہو رہا ہے مسئلہ محاشی ہوگا دھر کے اندر کوئی محاشی مسائل چاہ رہے ہیں کتن ڈیمیج بچہ ہو رہا ہوں گا ہم سونتے بات کر رہے ہوں گے ہم بھول جائیں گے کہ ہم نے کتنے دھول گولے جو بچے نے سنے ہم بچے کو ڈیمیج کر رہے ہوں گے یہ علمیہ ہے اور اس اسپار سے میں سلسکا ہوں کہ ہم بہت سی اہم لوگوں میں موجود ہیں میں اکثر تقلیدات میں رواہوں میں جاتا ہوں تو یہ بات کہتا ہوں کہ آپ دنیا کے ہر انسان کو اٹھا کے دیتے ہیں وہ کچھ معلوم بنا رہا ہے کوئی فرہنسے کوئی بنا رہا ہے کوئی عمارت بنا رہا ہے کوئی مشین بنا رہا ہے کوئی کتاب بنا رہا ہے بنانے میں لگا ہوئے ہیں قوچھ نہیں بنا رہا وہ پاتے بنا رہا ہے یا بے وقوف بنا رہا ہے کسی کو لیکن یہ واحد مخلوق ہے ہی چ Customer جو زہنوں کو بنا رہا ہے دنیا کی سفت سے حساس ذمہ داری آپ کو دیکھ گئے دنیا کی سفت سے اہم ذمہ داری آپ کو دے گئے حضرت عمر فادوں کو رضی اللہ علیہ وسلم صاحب نے پوچھا کہ آپ نے اتنی سی توحاف کرنے ہی اتنے ادارے بنا لیے اتنے مینجمنٹ سکلز حساب کیسے کیسے کمال کام کر دیئے یہ حضرت رہ گئی ہے حضرت عمر فادق نے کہا ہاں چی چاہتا ہے مول نمبر تو یہ کتنی اہم ذمہ داری ہے بہتر نہیں مل جب کتنی اہم جمعہ داری ہے جو والدین کو اور جو احساس ذاتوں دی گئی لیکن ہم ٹھیک سے ان دبرہ نہیں ہوئے ابھی ساکر بھائی جو بات کر رہے تھے تو انہوں نے حوالہ دیا پہلی آئے پہلی بہی بات اتنا پیس پر رکھنے کے پہلی بہی نہیں آئی کہ پڑھ یہ بھی نہیں آئی کہ کیمسٹری کے ساتھ پڑھ اور فزکس کے ساتھ پڑھ یہاں میں ساکر بھائی سے ایک اختلاف کا راستہ نباتا ہوں انہوں نے کہا ہے اسنا کچھ پڑھایا جا رہا ہے ہاں اسلامی علوم بھی پڑھایا جائے نہیں میں کہتا ہوں ہر علم کو اسلامی سکر میں رجہ بسا کر پڑھایا جائے ہر مضمون اس طرح پڑھایا ہے اور یاد رکھیں کہ یہ جس ہماری شناخ نہیں ہے ہماری افرابی کامیابی ایسے جنگ ہیں یہ ہمیں اسٹینسنگ کرتی ہے ہمیں ملا کر رکھتی ہوں این چیز میں ایک اور جس اس کا آپ سے شہر کروں گا تیچرز کے سیکھنے کیلئے اس میں بہت کچھ ہے میری کوشش ہوسی کے سوڑی غیر روایت میں باتیں بھی کرتے ہیں میرا ٹائلوک کافی اثر کی آرسی سے رہا ہے وہاں ایک برطانوی جوڑا آیا ہوا تھا تو وہ کرسٹین جو تھی وہ صاحب کی جو بیگم تھی وہ ہمارے ساتھ کی آرسی میں کام کرتی تھی ایک دن کچھ سے کہنے میں نے کہوں کیا کر رہا ہوں میں نے کچھ ایسا ساس نہیں تو کنگے چھوڑو میرے ساتھ چلو میں نے کہا کہاں کنگے بس چھوڑا اچھا میں نے اس کے حج چل دیں وہ مجھے لے گئے یہ حج چل کر سکتے ہیں اور میں نے کہا تم یہاں کیا آئے اکومیٹی میں کہنگے نہیں میری کلاس ہے مانٹی سری سے تو مجھے کیوں لائے تو کہنگے تم بھی کلاس اٹھنٹ کرو میری بات سوئے میں نہیں آئی میں نے کہا کہ مانٹی سری سے کلاس میں کیا کر ہوا تم ملاوازہ کچھ کام کر لیتا میں نہیں آؤ مزہ آئے اچھا مجھے کلاس آئے بچوں سے سلام دعا کے بعد انہوں نے بچوں سے کہا we will study culture today میں تھوڑا یوں فریشان دعا کہ ایک انٹرگو میں کبھی مجھے کسی نے پوچھا تھا what is culture how do you define it انہوں نے اس کی چیز سے تاریخ نہیں کر سکا تھا میں نے کہا ہے اچھے چھوڑے بچوں کی کلچر کیسے پڑھائے گی بہت مزہ آئے کا اس نے اس نے سب سے پہلے ایک گریس بنایا پہلے 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 The way we live, the way we hear, the way we eat, the way we celebrate, or the way we talk ساتھ چندگی مارکہ is called culture, is called culture. یہ تو لیکچر کو ختمہ ہے. مجھے اچھا رہا تھا. کلچر اس کا سکھایا اس کا سکھل سا. جب ہم پلا سے باہر نکلے تو مجھ سے وہ بڑی رہے تھے. تھی تو کرسن تھی انگلینڈ شائل ہوئی تھی لیکن وہ تھوڑی سی کنزروریٹیف اپروچ کی فاتون تھی. وہ مجھ سے کہنا نے بھی سلیم مغل یہ طاقتیں جو دنیا پر فلاتے ہیں. یہ کچھ نہیں کرتی ہیں ساتھ چیتوں کو بدل دیتے ہیں اور تم نہ دھوڑی کے وہ بن جاتے ہیں اندف کا نام نہیں لینا چاہتا ہے نہ جو گھر کا رہتا ہے نہ ڈھاٹتا ہے. ہماری مسجد بدل گئی گویا ہم عبادت سے دیتے ہیں ہمارا لباس بدل گیا ہم جین اور پھٹی ہوئی جین اور سو کولڈ بہت مارڈن کپڑے پہننا چلو کر دیئے ہیں ہم نے روایتیں کھانے چھوڑے ہیں ہم نے فاس پوڈ اور برگر کا رکر لیا ہے یوں اس نے بتایا کہ آپ کی سات چیزیں مقدری آپ سے آپ کی شنافت گئی یہ بات میں نے آپ سے قسم یہ دی کہ آج جو بات ہم کرنا چاہ رہے ہیں کہ اپنے بچوں کو ان کی شنافت کو دینی ہے ان کی شنافت میں ان کو فقر بھی دینا ہے اس کے پیچھے شکری حدمت اور دانائیاں بھی بتانی ہے اور یہ بھی بتانا ہے کہ اللہ رب العزت نے جب ہمارے لئے یہ ساتھ کو پسند کیا تو کیوں بھی ہے اب ایشو یہ ہے ہمارے بچے بہت اچھے بچے ہیں اور ہو سکتے ہیں میں نے بتایا نا لاکھوں صلحیتوں کو ایبزار کرنے والا بنا کے ہوتا رہا ہے لیکن کیا ہم ان کے رول موڈل ہیں بچے کا پہلا رول موڈل اس کے ماں باپ ہیں جس کو پھر دیتے ہیں پیچھا کریں اور اس کے بعد آتا ہے لیکن ہم ختم جاتا ہم پیر غلطیاں کرتے ہیں اگر ہم غلطیاں نہ کریں تو ہم بہت خوش کرتے ہیں یاد ہے پھر استاد کے دو رول ہیں میں استاد کو محاطب کر رہا ہوں لیکن ایک دو استاد کا رول ہے جو کو سبجک پڑھاتا ہے میکس پڑھائے، انگلی پڑھائے، عدو پڑھائے، اسلامیات پڑھائے، یہ توہاں تیجر کے ایک رول ہے لیکن اس سے ہٹ کے ایک رول ہے میں آپ سے کنستان ہوں کہ آپ میں صرف کبھی کسی نے سنا کہ علامہ اقبال کے استاد بیر حسن جوہاں وہ بڑے اچھے سلام سبجکٹر ٹیچر سے کبھی آپ نے رونالڈ کے لیٹے بھی آپ نے کسی اور جو دنیا کے معروض استاد رہے ہیں آپ نے مضمون کے حوالے سے نہیں سنا ہوتا وہ جب اثر انداز ہوئے اپنے بچوں پر تو ان کی کریکٹر پیلنگ، ان کے ویشن کو پراشت کرنے کے حوالے سے، ان کی شخصیت سازی کے حوالے سے تو آپ آجتوں مضمون پڑھانے ہیں لیکن جو کریکٹر، کردار سازی کا مضمون ہے، یہ کتنا آہم ہے اور اس کے لیے آپ کو رول مارڈل بننا پڑھتا ہے مجھے آج میں سفقری یاد آ رہی گی جن دخال ہو گیا سے جو نے تین مہنے پڑھا تھی تینوں کا تینوں کہلاتی تھی، ایک جن دخال ہو گیا تھا لیکن رول مارڈل بننا آسان نہیں ہوتا ہے میں نے نمان سے پوچھا کہ میری بچینوں میں پڑھتی تھی، میں نے پوچھا کہ میڈم کبھی کلاس چھوٹی آپ پی ٹی ایٹ، ان کو جاپ کرتے ہیں جو تیس سال رہے ہیں یہ اس تیس سال بات مجھ رہا ہوں تو کچھ غور کرنے لگے کہ اللہ مجھے معاف کرے، کچھ نمازیں تو چھوٹی، یہ کلاس یہ نہیں چھوٹی کمیٹ میں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نماز چھوٹا ہے تو اچھا اللہ نہ کرے، نماز تو فرائز میں جانا ہے، اس کو تو پہلے ادا کرنا ہے لیکن میں بتا یہ رہا ہوں کہ اپنے بچوں سے کمیٹمنٹ کا لیول دیکھیں اس کو تیس سال میں کوئی کلاس یاد نہیں آرہی تھی کلاس چھوٹی تو میں اکثر ٹی سی ایس کے ساتھ بہت انکالپن پرگراموں میں جاتا ہوں، ٹیچر سے بات کرنے کا محقہ ملکہ ہے تو میں وہاں یہ کہتا ہوں کہ اگر اس کو نوکری سمجھتے آئی ہیں تو چھوڑ لیں اور اگر اس کو مشن سمجھتے آئی ہیں تو پھر اسے نہ چھوڑیں پھر تو اس سے چمٹی رہیں اور ہمارے میں اسکول ایڈیٹیشن میں سواتین کیونکہ کمومن زیادہ ہوتی ہیں، زیادہ کیا ہوتی ہیں وہی ہوتی ہیں، بہت کم مرحضرات ہوتے ہیں تو یہ آپ کے سمجھنے کی بات ہے، اپنے بچوں سے بھی رول مارڈ بنے اور میں جب یہ کہتا ہوں رول مارڈ بنے تو دو تیم باتیں بڑی ہیں نمبر وانو ان کی ذکلگی میں ڈسیفرنٹ کرنا ڈسیفرنٹ کتنی بڑی قرامت ہے، ڈسیفرنٹ سے کتنی بڑی بڑی سکسیس لگتی ہیں، آپ اندازہ میں دیکھیں دوسری چیز یہ ہے کہ اس موقع کو ضائع نہ جانے دیں جہاں بچے کی شاباش کا کوئی محفر نہیں ہم غصے میں ہیں، بچے نے اچھا کام کیا ہے، ہم اسے شاباش دینا، بھول گا ایک ماں امریکی ماہر نفسیات ہیں، ویلین جیمز، کچھ بڑھتے ہیں نفسیات سے ان کا تعلق ہے دنیا کا پہلا، آمریکل کا پہلا، ماہر نفسیات کا جس نے نفسیات کو اکیٹنیف کا پارٹ بنائے بہت بڑا ماہر نفسیات ہے، ویلین جیمز کہتا ہے، بچوں کے حوالے سے کہتا ہے کہ ان کے ذہنوں میں لاکھوں صلاحیتیں خفتہ، سوئی ہوگی شاباش تا ایک چھو سا سلس اس کو جگہ دیتا ہے، شاباش چہنے کو ایک لفظ ہے مگر شاباش بہت بڑی دوت ہے، شاباش کہنے کو ایک لفظ ہے، لیکن شاباش کی سوڈ آیا انچان ہے اگر کوئی بچہ اچھا اردل لارا ہے، اسے شاباش دیں، اسے گفت دیں، اسے کھانے پہ لی جائیں، اسے دوئی شمیر کریں اسے شاباش دیں، اسے شاباش دلوائیں، بچے نے آپ کو پانی لاکر دیا ہے اسے کہیں، کہیں اسے کہنے کی ضرورت نہیں کہ تم چھائیں کہ وہ آپ سے لیل کرے گا اس کی زندگی میں مینر آپ سے آئیں گے اس کی زندگی میں ٹیلنٹ آپ سے آئے گا آپ نے ماریا مانٹسری کو مجھ سے زیادہ پڑھا ہوگا لیکن میں نے ماریا مانٹسری کو کافی پڑھا ایک زمانے تک تو میں ان کی کتاب جو ابزاربنگ مائن ہے وہ میں نے کتنی لڑکوں کو شادی پہ دی کہ کل ان کے کام آئے گی کیا کمال کی خاتون ہزار ماں نے بھی بچے کو اس طرح نہیں بھن جاؤ گا اس طرح سے پہلی عورت میں سکتا ہے وہ کہہ دیئے بچے کی پوری پرسنیلٹی دو سال میں بن جاتا ہے ابھی وہ دنیا میں نہیں آتا اور گھر میں اگر آپ چیز چلنا کر بات کرتے ہیں تو اس کی پرسنیلٹی کہنے سے نہ شروع ہو جاتی ہے اس کے اندر ایک خوف اس کے اندر ایک در جانے والی کیفیت اس کے اندر ڈبلپ ہونے لگتا ہے لیکن اگر باہر کچھ صورت آوالیں آتا ہیں اگر نیاں بیوی آپ اس میں بہت محضب لہتوں میں بات کرتے ہیں تو اس کی پرسنیلٹی میں کونشیڈنس آتا ہے کس لیول تک دنیا میں انسلت ہو چکی ہے یاد رکھیں کہ اگر کس عمارت کی ساری طاقت اس کی بنیادوں میں ہے اور کسی بھی کام کی تسارہ حسن اس کی بنیاد میں ہے انسانوں کا بھی جو بہت اہم ترین زندگی کا فیض ہے وہ بچہ یہ بچے ہیں اور ہم انہیں بچہ لے ہیں ہم تو بچہ ہیں کسی سے پوچھا کہ اس سکول میں بڑھتا ہے بچہ ابھی ہمارا چھوٹا ہی ہے تھا اگر آپ پڑھو سے نہیں دیتا ارے ابھی تو وہ بنے گا جہاں پفتہ عمر کو پہنچا تو ہاتھ ہوں سے نگل جائے بچوں کو بہت اہم جانگیے اس مداری کو ہم جانگیے میں اب اپنی کی ہوئی بات کو کنیکٹ کرتا ہوں اس موضوع سے کہ ماہ رمضان میں ہم اپنے بچوں کو کیسے کریں اور انہیں کیسے اچھا مسلمان بنائیں ہم کیسے ان کو احکامِ الٰہی کی بیری کرنا والا والا بنائیں ہم کیسے انتی کریکٹر بیلڈنگ کریں میرا حیال ہے آپ سے جتنی باتیں میں نے کی ہیں اسے رمضان میں بھی بیلڈنگو کریں اور رمضان کو ہٹ کریں اور رمضان میں کوشش کریں کہ آپ اپنی ذات کا اور اپنے گھر کا مدسپنن مینٹین کریں جس لئے اور ہر اپنے بات نمہ آپ کارو یہ بھی کل تازہ رکھیں کہ جو میں کہہ رہی ہوں جو میں کہہ رہا ہوں جو میں کر رہا ہوں یہ پک ہو رہا ہے شاید تو بڑا فتنہ کریں یہ بچہ امال کا شاید مانگ لے کرتا ہے میں ابھی انٹرنیشن اسلامی یونسٹی کی پرنام میں گیا ہوا تھا میں نے کہا کہ پرسپنٹ جو تیچر سیسن سے آئے ہوا میں نے ہم سے کہا کہ میں اگر آپ سے کم ہوتے ایک منٹ میں بتائیں کہ ابھی بیٹھے بیٹھے تو یہ ایک خیل کون کا خیل کرتا ہے جو کوئی کوئی سے پوچھنے لگ گئے اور سب نے مل کر کہا کہ جو لائن ایک ہنٹ کے پچھر رکھ کر رکھتا ہے کہ میں نے اس کو دلگا کر پوچھا کہا کہ تم سے کہاں کھیل کھل 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 بچے تہہم جانی ہیں بچے کے ساتھ اپنے آپ کو تہہم جانی ہیں جب تک آپ شادی شدہ نہیں دیں آپ کے گھلت میں نب دیں آپ کے گھن بچہ آ گیا ولی معاف نہیں آپ کو بہت کانشس رہنا ہے بہت توجہ دینی ہے بچے کو پیر صاحب سمجھ کر اس کا خیال دکھنے ہو اس نے کہا ہے نا بہت مشہور خدافر میں اس نے کہا کہ اس کا احترام کیجئے اس کے پیچھے چلیے یہ آنے والے زمان بچے پیدا ہو گا اس کا راستہ نا کوئی اس کی پیچھے چلیے بچے کیوں یہ اتنا اہم جانای ہے ماہ یہ تو بچہ ہے ہم اس کی بہت سے باتیں نظر انداس کر دیتے ہیں وہ اس کی فرمایشیں نظر انداس کر دیتے ہیں جو بالکل ٹھیک ہوتی ہیں وہ اس کے موقع پر شہباز دینا نظر انداس کر دیتے ہیں بچے کو اگر ہم اہم جانیں گے میں آپ کو سچ کہتا ہوں اور آپ میں ایک پرصل بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں میری بی بی ہوتی تو میں کبھی ہمت نہیں کرتا شیئر کروں کیونکہ ماں کو ڈر لگا رہتا ہے کہ ان کی بچوں کا حوالہ نہیں آنا چاہیے بچے جو ہیں اس کو نظر لگ رہتے ہیں سکیک کہہ رہا ہوں نا خواتین اسی طرح سوچتی ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ اگر میری کوئی بات آپ کو انسپیشن دے سکتی ہے تو کر دیں گا جائے اب پھر میں ان سب کو دیکھنا ہوں کی میں اپنے خاندان کا پہلا فردوں جس میں میٹرک پاس کی میں ریکزارے تھر میں تک ہوا پڑھنے کے کوئی رواز نہیں تھا فینننشلی فصال تھے زمیدار تھے لیکن جب میں نے میٹرک کے بعد کہا میں ٹولک میں داخلہ ہوں گا تو مجھے منع کر دیا یا آپ نہیں جا سکتے پھر مجھے کہا یا ایک ساہدہ تو پڑھائی کا بتاؤ لوگوں سے کہتے تھے بچارہ نوکریوں کرے گا ہم لو رہے ہوں یہاں بیٹھیں یعنی انہیں کوئی سمجھ نہیں آتا تھا کہ کچھ پڑھنے کا بھی لیکن میں نے زد کیوں نہ پڑھا الحمدللہ میں نے پڑھا لیکن میں آپ کو آج شیئر کرنا جا رہا ہوں چونکہ یہ بات تو ہوں بیٹھ گئی تھی کہ سارے اچھی ارانے کیونکہ شمیسے پڑھا میں نے خود تو پڑھا میرے ویٹے نے یہ دنیا کی نمبر ٹو جنسلی ہے اس کے ایڈوانس نہ لیکن نماز میری بیٹی نے سارن فرانسس کو یونیورسٹی سے ایم بی اے ڈیزائن سٹریٹیگی میری چھوٹی بیٹی نے اٹھانٹ آئی انسٹی سے پڑھا اور اپنے ہی سب سے چھوٹی بیٹی کا کل داخلہ کنفرم ہویا بیٹس کلمہ اس گھر میں کوئی میٹرک باز نہیں ہے اس کی بچے یہاں تک پہنچیں گے لیکن میں یہ آپ کو یہ نہیں سنا رہا یہ تو ایک لیول کی سکسس ہے کہ آپ نے پڑھ دیا اور پھر ایک لیول کی سکسس ہے کہ آپ کو خوشحالی مل گئے نہیں جسی کو شیئر کرنا چاہتا ہے جو ہم نے اپنے بچوں میں پہلا کرنی ہے بیک نہیں کہ بچوں نے ویلیوز کو زمدہ رکھا جس دن میں یل میں تھا اور جو بائیڈن اس تک رائس پریزیڈن کے امریکا کے اس نے دگری دینے آیا اس دن توام ملٹرائی نیشن کمپنی کے نمائن دیا میرے بیٹے دکھاتا میں نے کہا میں اس میں کیونکو نہیں دوں گا جوگ کے میں امریکا میں نوکری نہیں کروں گا میں مجھے وہاں اچھی جوگ مل جائے گی لیکن میں نے امریکا میں جوگ کر لی تو میں ماں ماں واپ سے کٹ جاؤں گا یہ بہت تکریف یہ بات ہے تو سعودی آیا اس نے بہت اچھی جوگ کی دو گھنٹے کے دسٹنس پہ ہے کبھی کبھی تو ہر ہفتے چلا آتا ہے ہم سے ملنے میں وہ کہتا ہے میں اب کو ریلیشنز کو کمدور نہیں پڑھنے دیں گے تو یہ تو ویلیو ایڈ ہوئی ہے اصل میں ہی یہ اچھی جو ہے بچے پیسہ کبھانا لگے یہ خطہ کچھے تھے پھر اس کو ایسے سے دوسروں کی مدد کرنے لگے یہ بڑی اچھی جو ہے تو میں آج ان بچوں سے دیکھتا ہوں وہ پیو بیٹ کرنے والے بنے ہیں اب وہ وہ جاویے چاپسو گن تکھال ہو گئے تھے اس کو بیٹے کو اٹھا رہے ہیں اب وہ لائف دائم کیوں پیسے مانگنے نہیں آئے اب وہ نکلیں باتوں باتوں میں حالات مانگنے اب وہ ہم ہے نا ہم پیسے بیٹ کرنے دیچھے دینے چھتی رہے ہیں پیسہ اچھتمنٹ نہیں ہے ہم اپنے بچوں کو آئیڈیل بچہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں کوشش کرنے چاہیے ہم اس میں پیلیوز انجیکٹ کریں دیکھیں وہ پرنٹ کے آئیں گے تو ایک شہدہ ان کی سروائیول کا ان کی خوشحالی کا سامان تو اللہ تلک کر ہی دیں گے کہ کوشش کریں وہ پیر بیٹ کرنے والے پیسے کھائیے کوشش کریں ان کو ویژن پر آڑ ہو کوئی بڑا کام کر جائیں ایک ایسا کام جس طرح پر گناہ کوئی ایسا کام جس طرح کام ہوئے کوئی ایسا کام جس طرح کام ہو جائے کوئی ایسا کام جس طرح کام ہو جائے یہ سب بڑے کام ہیں اور میری دعا ہے آپ کے ہمارے بچے اللہ ہمیں کو بڑے کام دے ان کو بڑے کاموں کے لیے انتخاب کر لے میں اس باتے کسید بھائی حقوش کے بزار ہوں میں ہمارے چاہتا ہوں چونکہ کس میں پھرسنل ریفرنسز آگئے ہیں تو پھڑا سا ایمان سنل ہو گیا فیدری ہے اور میں آوائیڈ بھی کرتا ہوں لیکن آپ پتہ نہیں کہ میرا جی چاہا میں یہ یقین دلاؤں تو جب آپ چاہتے ہیں جب آپ پیرٹس دل سے چاہتے ہیں تو آپ کی بچوں کو اللہ بڑی کام لیکن دے اور دوسری بار چلتے چلتے میں کہوں گا دو میری زندگی کی پریکٹس ہیں میں آپ سویشے ایک تو یاد رکھیں ہم جتنی بھی بفرادیت یہاں پر اس کا انہار کرنے ہیں جتنے بھی فارمولے بتا دیں کامیابی ہم اپنی سب کامیابیوں کو اپنے اللہ کی عطا سمجھیں سو اللہ سے تعلق جوڑے رہے ہیں کچھ بھی کریں آپ دنیا کی بڑی سے بڑی رنسپی میں داخلہ اللہ نے مہیں مہیں سے آگئے ہیں میں آخری کامیابی وہیں سمجھے گئے ہیں اور دوسرا جو میری زندگی کو آئے بہت اہم تجربترات سے شیئر کر رہا ہے بہت خدا کسی اور کے بچے میں انوالمنٹ ہے آپ کے بچے چیز نہیں پتہ نہیں کون پتہ رہے ہیں ماں سے کے بچے تو پڑھنے گئے ہیں ڈرائیور کے بچے تو پڑھا رہے ہیں کسی کو ڈاکٹر بنا دے ہیں کسی کو انجیئیئر بنا دے ہیں کراڑا تو کر دے ہیں اور اکمے بچے چھوڑ دیں اس کے راستے کہاں سے بنیں گے آپ دادا دیں گے وقت و échسر و سلم دائمًا آبادًا على حابی بکا خیر الخرقی